دوستو آج ہم آپ کی ملاقات بہت عرصے بعد پور راجزبہ سانسد محمد عدیف صاحب سے کرانے جا رہے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ زبا چناؤں میں کیسے بارتی جنتہ پارٹی کو شکل دی جا سکتی ہے سر میرا پہلا سوال یہ ہے حدیث صاحب سلام علیکم سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کانگریز کے سروے سروہ کہیں راہل گاندی بھارت جوڑو یافترہ پہ نکلے کیا بھارت ٹوٹ گیا ہے دیکھئے بلکل اگر ٹوٹا نہیں ہے تو ککار پہ تو ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کو مارے اور جشن ملائے اور جب ایک قوم دوسری قوم سے نفرش شروع کر دے اور جس وقت لوگوں کی نوکلیاں ختم ہو جائے کاروبار ختم ہو جائے لوگ اس کی پروہ چھوڑ کر ایک مخصوص قوم کے اوپر نشانہ لگائے تو ٹوٹنے کی قدار تو ہوئی گئی ہے اس میں کوئی دو رائے تو ہی نہیں کیونکہ یہ بات تو بلکل واضح ہے یہ گاندھی کا تصور کا ہندوستان تو اب ہے نہیں یہ تو سروار کر کے سوچ کا ہندوستان بنتا جا رہا ہے سر ایک سوال اور کہ آج کل نتیش کمار جی لالو پرساد یادوں کے بیٹے کے ساتھ مل کر سرکار بنا لیے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پولیٹیکل انالیسس کرنے والے لوگ اور راج نتیگ لوگ کہ مہا گھٹ بندن کا مین روپ مہا سے جو لیتا ہوا پورے دیج میں پھیلے گا اور موڈی جی کو کھاڑ پھیکے گا اس پہ ذرا پرتکریا دیں کہ نتیش کی سویکارتہ کیسے ہو جائے گی جدیہ شاہی کے سیاسی جماعتوں پہ تو میرا اطبال اٹھ چکا ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اپنے وجود کے لیے لڑتی ہیں اپنے ایکسپینشن کے لیے لڑتی ہیں تو اینوں کی وجہ سے تو یہ ملک یہاں پہنچ گیا ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی جو کملل ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا طبقہ ہے لیکن جو سیکلر فورسز ہیں جو آج ہی آپ انڈیا کو سمجھتے ہیں وہ سب آپس میں بھرے ہوئے ہیں کہ ہم کو کیسے اختیار ملے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کانگریس آل انڈیا پارٹی تھی اور آج بھی ہے اس کا اسپیس کمزور ہو رہی ہے اس کا اسپیس چھیننے کے لیے ارجون ارجون کرجیوال پیچھے لگے ہوئے ہیں ممتہ لگی ہوئے ہیں اس لگا ہوا ہے جو کانگریس کا ووٹ بھاگے وہ ہم کو مل جائے جو بی جے پی کا اپنا 35 فیصد ووٹ ہے اس میں کوئی سیند نہیں ہے شیو سینہ ایک سیند لگا رہی تھی اس میں انہوں نے خرید لیا ان کے پاس بہت پڑا دولت ہے خرید لیا انہوں نے تو اگر پولٹیکلی دیکھئے تو موجودہ حالات میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کو انقلاب آئے گا لیکن جو راہل گاندی کی یاترہ ہے یہ بھی ایک پولٹیکل یاترہ ہے لیکن سب سے خوشائین بات یہ ہوئی ہے کہ سیویل سوسائٹی اس میں شامل ہو گئی ہے اور یہ لڑائی اب راہل گاندی کی نہیں ہیں میں ابھی چند دن پہلے ایک میٹنگ گیا تھا جس میں پورے ہندوستان کے سیویل سوسائٹی کے لوگ تھے اور میں بھی بلائے گیا تھا تو میں وہاں سے جب لوٹا تو بڑی امید لے کے آیا وہ لوگ شڑکوں پہ گاؤں دیہاتوں میں نکل رہے ہیں تو زمین پر اگر نکلنے کی بات ہے تو یہ ایک ایسی شکل پیدا ہوئی ہے جہاں ان کو مصیبت آئے گی اور آپ اندازہ بھی کر لیں کہ یہ سارے کا سارا اٹائک جو ہے سب کنسنٹریشن بی جے پی کا راہل گاندی کی ٹی شٹ پر اور راہل گاندی کی سٹائل پر اسی پر لگا ہوا ہے کہ کسی صورت سے سیویل سوسائٹی آگے میدان پہ لائے سر ایک سوال سوال یہ ہے کہ ممسا بنر جی اور کیجری وال یہ دونوں آر ایسس اور بی جے پی کے قریب رہے ہیں ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ میں نتیش کمار بھی رہے ہیں یہ تین لوگ اگر راہل گاندی کے نیتریز میں یا کانگریز کے نیتریز میں یا سمباویت مہا گٹ بندن میں ہوں گے تو چاہ ایمانداری سے بی جے پی کو ہرا سکیں گے آپ لوگ دیکھیں ایسا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہرون کے جریوال تو پہلے دن سے میں واقف ہوں کیونکہ وہ ویویتا غل سکت کے لکھنے ہوئے آدمی ہے اور ان کا سب سے بڑا سب سے سب سے نام انہوں نے ایک لوگ پال کا بل کے نام سے ایک آدمی کو لیا ہے جو فورڈ میں ڈرائیور تھا اور اس کو گاندی بنا دیا اور یہاں اللہ خلے پر یہ میتان میں کہا کہ لوگ پال بل آئے گا یہاں بنے گا اور کانگریس نے اپنے کمزوری یہ دکھائی کہ اس کو لے کے کہنا ہمیں وہ جو دوائیں بیچتا ہے علاج کرتا ہے کہنا ہمیں رام دیو رام دیو جی وہ اپنی بچالہ آگ کے علاج نہیں کر پایا دنیا کے علاج کر رہا ہے جی تو لیجے چلے گئے اس کے خدمت میں لگ جائے وغیرہ وغیرہ اور اپنی کمزوری انہوں نے دکھائی وہاں سے کانگریس کا داؤن فال شروع ہو گیا اور اب اس وقت جو ہارات ہیں یہ کانگریس ہو یا کوئی پارٹی ہو اکیلے تو کوئی ہارا نہیں سکتا ہے لیکن عوام اگر کھڑی ہوتی ہے اور عوام اس پر دیاترہ سے کھڑی ہو رہی ہے سب ایک سوال ہو رہا ہے یہ لنگانہ کے مکمتری چندر شکر راؤ آندر پردیش کے مکمتری جگن موہن ریڈی پورو مکمتری ادھو ٹھاکرے نتیش کمار ممتہ بنر جی اور آپ کے راہول گاندی شرط پوار جی اور یہ کیجری وال یہ سب لوگ جو ہے بی جے پی کو ہرانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن پردان منتری پتھ کے دعوے دار پہ ایک سہمتی نہیں دکھائی دیتی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایسا ہے ابھی اگر یہ لڑائی اس بنیاد پر ہوئی کی پہلے ان کو ہٹانا ہے جی تو اندرہ گاندی کو عوام ہٹا چکی بلکل صحیح ہے اور ہٹانے کے بعد پھر جوتم پیتار ہوئی اور وہ سرکار بہت دن نہیں چلی جی بلکل صحیح ہے ہو سکتا ہے یہ اسٹیج آئے لیکن اگر یہ سیویل سوسائٹی باہر کھا جاتی ہے تو وہ اتار تو دیں گے اب اس کے بعد کس شکل کیا ہوگی وہ نہیں کہہ سکتے لیکن موجودہ دور جو ہے یہ تصور تو آج جتنے بھی لوگ جنہوں نے آزادی کے وقت سے لے کر اور آزادی کے بعد کے وقت سے میں خود دیکھتا ہوں کہ میں ستر سال ہو گئے میرے زندگی کے پورے میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہندوستان ہوگا یہ ہندوستان تو بچے گا وہ وہاں ہی سے بچے گا میں سیاسی جماعتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے اس لیے کہ میں نے یوپی الیکشن میں بھی کوشش کری تھی اتنی میری بسارت تھی میں نے کوشش کری کہ یہ لوگ آپس پر مل کے لڑائیں دیکھئے اگر مقابلہ برابر کا ہوگا تو بی جے پی خرید لے گی ساری ایجنسیز ان کے پاس ہیں الیکشن کمیشن ان کے پاس ہے تو بھی کچھ ان کے پاس ہے ایڈمنسیشن ان کے پاس ہے مقابلہ کرنا پڑے گا ان کو کم سے کم جب پندرہ اور بیس کی جیت ہوگی یعنی اگر بیس پرسنٹ اپوزیشن ہے اور پندرہ پرسنٹ یہ رولنگ پارٹی ہے سب ہی وہ اتر پائیں گے بلکل صحیح اور اگر یہ اتر گئے تو آپ یقین کریں کہ یہ جو نوجوان بچے بے روزگار ہوئے ہیں وہ لوگ جو کاروباز جن کے ختم ہوئے ہیں وہ کسان جو لڑ گئے تباہ ہو گئے وہ ضرور ان کے سارے جو تماشے ہیں اور یہ آج بھی ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے دیکھیں یہ ایک الگ کانسپٹ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا ہندوستان کمرل ہو گیا لیکن یہ جو گروہ ہے یہ گروہ ایک لیا مذہب بنا رہا ہے مذہب کے معلے کیا ہے مذہب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کرائیسٹ سے محبت کرتے ہیں اور کرائیسٹ سے محبت کرنے والے کرسٹنز کہنا ہے اور انہوں نے ان کو اپنا خدا مانا اور پیغمبر مانا جو بھی ہے ایسے ہی یہودیوں کہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کے اندلیت کھڑے ہوئے اور انہوں سے محبت کری اور مذہب بھی ایسی بنا اسلام میں بھی جو آدمی آئے کرنا اور اس کے رسول پر یقین کیا اسے محبت کری وہ مسلمان کہہ رہا ہے یہ جو ایک گروہ تیار ہوا ہے پندرہ بیس فیصد کا یہ وہ گروہ ہے جو نفرت کی بنیان پر بنا ہے یعنی میاں کو مسلمان کو کون تنگ کر سکتا ہے پریشان کر سکتا ہے تو جو نفرت کی گروہ دیانت ہے اس کے تحت بنایا ہے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھئے یہ کنناٹکہ میں آٹھویں درجے کی کلاس میں سیلیبس میں یہ دارا گیا یہ سروارکر جو آئے وہ ان کے پاس ایک بلبل ہارتی تھی اور وہ بلبل پر بیٹھ کے ان کے پروں پر سے پورے دنیا کا بھاور کرتے تھے اب آپ دیکھیں مسخنے پن کی بات یہ صرف اس لیے ہے یہ تو مناہ کر رہا ہے جنہوں کے بعد سروارکر آئیکار ہو جائیں گے سدوان کے رتوار لے لیں گے نوجوانوں کو جو پڑھتے نہیں ہیں وہ یہی سبجھیں گے کہ بھائی یہ تو کتنی پاول تھی اب یہ کسی کے بار سمجھ میں اس وقت نہیں آئے گی سروارکہ وہ آگمی ہے جس نے دسیوں پار انگلیزوں سے معافی مانگئے مجھے ماف کر دو انہیں بھائی تمہار پاکا چڑھیا تھی یا تم پورے دنیا کا بھاور کرتے تھے تم آفی مانگنے کیا ضرورت ہے تم آپ کو چیئے نا لیکن یہ جی آگے کیلئے یہ سیادی کر رہے ہیں جی آپ کو یاد ہوگا میں آج سے کوئی پچار سار پہنے کا واقعہ ہے جی ایک ایک اسٹوریاں نکلا تھا اس کا رام تھا اوک جی یا اوک جی انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا تاہج میں جو ہے وہ مندل ہے وہ مندل ہے اس وقت بھی انہوں نے جو لکھا تھا سب لوگوں نے مزاں کھڑایا ان کا جی لیکن وہ پرپس سے لکھا گیا تھا جی اب آج اوک کی اسی باتوں کو دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ ایک اسٹوریاں نے لکھا ہے اس کے لیے اب مسجدوں کے اندر مسجد دھونے جا رہے ہیں آج ہی ایک انپنٹ آنے والا ہے جی کہ وہی سروے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جی سائیوں کی مسجد شاہی مسجد جو التمشکر بارے کی ہے جی سار سائلے کی اس میں بھی مندر آنے جی یہ جو تباہی کی جو طرف گامزن ہو گیا ہے نصر جی وہ رکے گا اور وہ پلٹکل پارٹی نہیں رکیں گی جی وہ یہی لوگ رکیں گے عام عوام رکے گی جی ایک ذریعہ راہر گاندی نے دیا ایک موقع جی کہ اس پہ سیویل سوسائٹی جڑ جائے جی بہت پوزیٹیف کام ہے سر موہن بھاگوات جی کہتے ہیں کہ ہندووں کو ہر جگہ بھگوان اور شیولنگ نہیں دیکھنا چاہیے رام مندر مل گیا سومنات پہلے سے تھا اب کاشی اور مطرہ مل جائے ہر جگہ دیکھنا اچیت نہیں ہے اس پہ کیا کہیں گے یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل بیان ہے جی اگر یہ بیان انہوں نے مسلمانوں کے اشتیمے میں دیا تھا جی ان کو بیان دینا چاہیے تھا وشہ ہندو پرشت جو ان کی آرگلائی دیشن ہے ان کو دینا چاہیے تھا جی سکراندل کو دینا چاہیے تھا جی اور اپنی اور وہ تنظیمیں جو مختلف واحدی اکلام سے چل رہی ہے ان کو دینا چاہیے تھا بلکل صحیح لیکن وہاں تو دیتے نہیں ہے تو یہ تو چھوڑ سے کھوڑی کرو چاہ سے کھو جاگتے رہو یہ اس لیے دیا تھا جی کہ دنیا میں ایک بہت بڑی کوشش چل رہی ہے جی کہ آر ایسے اس کو وہ آتگواتی سنگھٹن ڈپریئر کیا جائے جی یہ لیے بیان تھا کہ بھائی ہم کسی صورت سے آتگواتی نہ کہہ رہا ہے جی اور یہ اپنا پرلہ مہرے کہ ایرام کیا گیا کہ وہ پدائیوں کی شاہی مسجد جو ہے وہ مندر تھی جی تو بھائی ہم صاحب نے کیونے بیان دیا جی یہ سب بہت جس کے جب یہ بیان دیتے ہیں بھائی صاحب تو وہ پوری انٹرائشنل کمیونٹی کو جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاکروں ملکوں میں جی ان کے اپنے دفاتر ہیں آر ایسے جی اور وہ دفاتر جو ہیں یہی کام کرتا ہے جی سر سر ایک سوال مندر مسجد کو لے کے پورو آر ایسے پرموک صدرشن صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جو اے آئی اے ایس آئی کے انڈر میں مسجدیں ہیں وہ مسلمانوں کو دے دینی چاہیے ایک بار پردان منتری اٹرل بیار رواج پہ بھی تین بار پردان منتری رہے کچھ کچھ سمیے کے لیے پورا ملا کے دو بار مہودی جی پردان منتری بن گئے پانچ بار جو ہے آر ایسے سکیل چہتے لوگ پردان منتری بن گئے دیش کے تو وہ مسجدیں کیوں نہیں ملی اور سی جیو کامپلیکس جو لال مسجد ہے اس میں کبرستان کی جگہ تھی وہ سب چھین لی گئی تب یہ سیکولر پارٹیاں اور آپ جیسے مسلم کمیٹی کے خاص طور سے ذمہ دار لوگ کیا کر رہے تھے دیکھیں میں تو انہیں وجہات کے بنا سے میں نے پارٹیوں سے ناتا توڑا ہوا اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم کو سو کارٹ سیکولر پارٹیوں نے ہم آیوز کیا اور اسی لیے میں نے ہمیشہ یہ بات کری پیچھے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کانگریس ہو یا کوئی یہ سب کمپرمائز کرتے رہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا ایک فیصلہ ہوا کہ بی جی پی کو ہرانا ہے اور وہ اس کے بعد کیلے سکھوں چلے فیصلہ ہوا کہ انہیں ہرانا ہے اس سے ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہوا کہ مسلمان تو مجبورا بی جی پی کو ہرانے کے لئے ہمیں ووٹ دے گا تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی پر آپ ووٹ دیں گے آپ نے دوہزار پچھلا بھی یو پی الیکشن دیکھ لیا کہ اکلے شادوں نے مسلمانوں کو اس شیئر پہ بیٹھے بھی نہیں دیا اور مسلمان نے لائن لگا کہ ووٹ دیا اس سے جیسے کوئی نیا پاکستان مرہ رہے جا گئے اور جاتوں نے یاد وں نے تو ووٹ دیا لیں ان کی اپنے لوگوں تو یہ جو کانسپ ہوا اس سے ہر پارٹی نے سوچا کہ ہمیں ہندو کے لئے کام کرنا اور انہوں نے جتنی نائنصاف ہمارے ساتھ ہوئیں اس سے ہم تلہ تلہا ہیں ہمیں کوئی پوچھ رہ والا نہیں یہ شکل پیدا ہوئی شکریہ سر بہت شکریہ 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 شکریہ